اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان میں حالیہ دنوں میں حریم شاہ اور سندر خٹک کے حوالے سے ہونے والے سکینڈلز نے اس وقت ہلچل مچا رکھی ہے ہر روز یہ مشہور و معروف نام نہاں ٹک ٹوک گرلز اپنے بیانات جاری کر رہی ہیں آئے دن عمران خان ان کے حضراء کے حوالے سے کوئی نہ کوئی تنازعہ کھڑا ہو رہا ہے یہ تمام حالات و واقعات شاید قدرت کی طرف سے موصول ہونے والی علامات کو ظاہر کرتے ہیں کہ پاکستان کی ریاست شاید اسی راستے کی مسافر ہے جس پر ایک زمانے میں مغل سلطنت نے سفر کیا تھا ہمیں اس حکومت کے دور میں ہونے والی مہربانیاں جو کہ مشہور و معروف تبوائفوں اور فہاش عورتوں پر کی جا رہی ہیں سے مغل سلطنت کے حکمران جیسا کہ محمد شاہ رنگیلا اور جہاندار شاہ کی شخصیت یاد آتی ہیں جنہوں نے انہی خراب کماش کی عورتوں کے چکر میں پڑھ کر مسلمانوں کے قومی حکومت کے زوال میں خصوصی کردار ادا کیا ہم آپ کو آج تاریخ کے جھروں کو میں جھانک کر ایک ایسے ہی مشہور واقعے کی یاد دلائیں گے شہنشاہ اور اندیب علمگیر کے انتقال کے بعد مغل حکومت کا سوال تیزی سے شروع ہو گیا تھا آپ کے بعد آپ کے بڑے بیٹے شہزادہ آزم نے تخصمالا مگر صرف تین مہینے کے بعد آپ کے اقتدار کا خاتمہ ہو گیا تھا بہادو شاہ اول نے اس کے بعد بادشاہ کے پرائید سر انجام دیئے مگر آپ کی حکومت میں صرف پانچ سال ہی چل سکی بہادو شاہ اول کے بعد ان کے بیٹے جہاندار شاہ کو حکومت صحب دی گئی تھی اور اس طرح انتیس مارٹ سن سترہ سو بارہ کو وہ بادشاہ بن گیا تھا جہاندار شاہ کو بس دو ہی کاموں میں دلچسپی تھی ایک خصورت عورتیں اور دوسری موزس کی یعنی میوزک اس کے دور میں جو مغل حکومت کو زوال آیا اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی تھی دلی میں جگہ جگہ انتشار اور بدمنی پھیل گئی تھی اس کی ایک بہت بڑی وجہ لال کورن نام کی اس کی ایک داشتہ تھی یہ اس زمانے کی ایک مشہور معروف ٹک ٹاک گل ہی تھی جس نے اپنے حسن اور ناچنے گانے کے پن سے بادشاہ سمید کئی عمرہ و حضرہ کو اپنا دیوانہ بنا رکھا تھا بادشاہ نے اسے بھی مہوش حیات کی طرح تمگائے حسنے کارکردگی عطا کیا اور بلبلے ہندوستان کا خطاب دے کر اس سے شادی کر لی بعد میں اسے بیگم امتیاز محل کے نام سے پکارا جانے لگا تھا اب لال کورن کو یہ بات بری لگی کہ اس کو محل میں رکھا جائے گا کیونکہ اس کی ایک سہیلی زہرہ بائی نام کی ایک لڑکی تھی جو لال کلے کے سامنے تربوز بیچا کرتی تھی لال کورن کو فکر ہوئی کہ اب وہ اس سے نہیں مل سکے گی اس پر بادشاہ نے اس کی سہیلی کو ملکہ کی سیکٹری بنا دیا تاکہ وہ بھی محل میں رہ سکے اس پر لال کورن نے پھر بادشاہ سے پوچھا کہ میرے بھائی کا کیا ہوگا جو کہ سارنگی بجاتا ہے اس پر جہاندار شاہ نے اسے ملتان کا گورنر بنا دیا تھا کے بعد دیکھ کر بادشاہ کے وزیر ظلف پکار خان نے جہاندار شاہ سے کہا کہ اس کو ایک ہزار سارنگیاں چاہییں یہ دیکھ کر بادشاہ نے سوال کیا کہ وہ اتنی ساری سارنگیوں کا کیا کرے گا اس پر ظلف پکار خان نے جواب دیا کہ وہ یہ ساری سارنگیاں عمراء و وزراء میں تقسیم کر دے گا تاکہ ان کے اندر بھی وہ اہلیت پیدا ہو جائے جو کسی کو بھی گورنر بنانے کے لئے کافی ہوتی ہے لال کورن نے اس کے بعد اپنے ناچنے گانے والے خاندان کے لوگوں کو بڑے بڑے ودوں پر رکھوا دیا جس کی وجہ سے مملکت کے کاموں میں زبردست نقصان ہوا اور دیوان خاص جو ایک زمانے میں روگ و دب دبے کا نشان ہوتا تھا اب بھانڈوں اور مسخروں کی جگہ بن گیا تھا بادشاہ کے دربار میں گوائیے اور مسخرے اس کو گالیاں دیتے اور وہ ان کو سن کر اس سے لطف اٹھا تھا ایک دفعہ اس نے بادشاہ سے درخواست کی کہ وہ اس کے سامنے ایک کشتی کو ڈبو دیا جائے تاکہ وہ یہ دیکھ سکے کہ دوبنے والی کشتی میں لوگ کس طرح موت کے موں میں جاتے ہیں لال کمر کے اس حکم کی تعمیل ہوئی اور اس طرح کئی لوگوں کو اپنی جان سے حد دونا پڑ گئے تھے الگرز یہ کہ تھوڑے کے عرصے کے بعد فرق سین نے دلی پر حملہ کیا اور بادشاہ جہاندار شاہ کو قتل کر کے اس کا سر نیزے پر پوری دلی میں گھمائے گیا بعد میں محمد شاہ رنگیلہ کی ایاشیوں نے مغل حکومت کے تابوت میں آخری کل ٹھونگ دی تھی ان تباہ باتوں کا مقصد یہی ہے کہ ہم بحسیت قوم آج دیکھ لیں کہ ہمیں کتنے بڑے خطرات کا سامنا ہے ہمارے مشرق میں آر ایس ایس اور بی جے پی اپنے فور فادرز یعنی مرہٹوں کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے ہم پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں اور ہم مغل حکمرانوں کی طرح ٹک ٹاک گرلز یعنی حریم شاہ اور صندر خٹک جیسے مسائل میں ایک دفعہ پھرولت چکے ہیں کیا یہ اس بات کی نشاندہ ہی نہیں کرتا کہ ہم بحسیت مملکت اپنے زوار کی آخری انتہا کو پہنچ چکے ہیں اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیجئے بہت بہت شکریہ السلام علیکم اللہ حافظ